نبیوں نے اس کو حضرت عثمان جیسا جلیل و قدر ہنسان کہ جس جیسا کائنات میں کوئی کوئی جیسا کائنات میں نہ آیا نہ آتا ہے کہ جن کے گھر میں نبی کی دو بیٹیوں ہوں اور آپ نے ارشاد فرمایا اگر میری اور بھی ہوتی اگر اور بھی ہوتی جب ہمیں فیرکو مردی اللہ تعالیٰ نہاں کا انتخال ہو گیا تو فرمایا اگر میری اور بھی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان کو دے دیتا اور جو ایسے حیاء والے ایسے مقام والے سے کہ آپ کمرے میں تشریف فرما تھے حضور کی سنوت میں جبریل اللہ علیہ وسلم اور ملائکہ آتمان سے آئے اور دروازے پر کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا اندر کیوں نہیں آتے اندر آجاؤ ارشاد عرض کیا رسول اللہ عثمان کا گریبان کھلا ہے ہمیں ان سے شرم آ رہی ہے تو آپ نے فرمایا عثمان گریبان کو بند کرو تیری وجہ سے فرشتے شرم آ رہے ہیں اندر آنے سے جن سے فرشتے شرم آتے ہوں اور جن کو جنت میں یہ خوشکبری ملی ہو یا عثمان اینہ لکل نبی رفیقاً کھل جنہ انت رفیقی کھل جنہ اے عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک خاصی ہوگا خاصی ایک خاص تو میرا جنت کا خاصی ہے انت رفیقی کھل جنہ تو ہے میرا جنت کا خاصی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عثمان کو خوشکبری دی ہے اور وہ خبر کو دیکھتے ہیں تو ان کی گشکی لگ جاتی ہے آنسوں کی لڑیاں نکلتی ہیں داڑی آنسوں سے تر ہو جاتی ہے اینہ ہانڈی کے در آپ کھولنے لگ جاتا ہے حالانکہ یہ وہ ہیں جن کے لئے خبر جنب زباب بننے والی ہے وہ خبر کو دیکھ کے زارو پتار روتی ہیں اور میں اور آپ خبر پر تہکہے لگاتے ہیں تو جن کو پتہ نہیں کہ ان کی خبر ان کے ساتھ جا کرنے والی ہے جو روزانہ اعلان کرتی ہے انہ بیت الدوز انہ بیت غلمہ انہ بیت الوحشہ انہ بیت الوحشہ میں تنہائی کا گھر میں سیوروں کا گھر میں ظلمت کا گھر میں واسط کا گھر دیار ہو کے آ دیار ہو کے آ اب اور روزانہ اعلان کرتی ہے اس کو کسی نے مسئلہ ہی بنایا کہ میرا گھر سارا اچھا ہو جائے میرے گھر کا سارا دلی کا سسٹم پانی کا سسٹم ٹیلپون اور گیس سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے آر جی گھر کے لئے اتنا فکر قبر کے گھر کا بھی تو سارا نظام چاہیے اس کو بھی دکشی کرنے کی میرے بھائیو ہمیں نہیں کوشش کرنے ہیں ہم یوں نہیں چاہتے کہ ہماری قبریں تو زب کے دہوے بن جائیں موسیقی